بسم اللہ الرحمن الرحیم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسباب اشاعت اسلام آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین حق کو عربوں میں کس طرح پھیلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیوں کر کامیابی حاصل ہوئی تاہم اگر واقعات کی روشنی میں ایک ایک صحابی کے قبول اسلام کے اسباب کلاش کیے جائیں تو حسب زیل اسباب سامنے آئیں گے اسلام کے نشوشات کا سب سے مقدم اور اصلی سبب معجزہ قرآنی تھا قرآن مجید جس موثر اور دل کپ کپا دینے والے طریقے سے عقائد و معارف و اخلاق کی تلقین کرتا تھا اس کے سامنے وہ تمام اثبت اور منفی رجحانات جن کا اوپر ذکر ہو چکا فنا ہو جاتے تھے جو لوگ سرے سے خدا کے وجود کے منکر تھے قرآن مجید ان کے سامنے عالم کی بوق المونی بظاہر قدرت کی بلعجبی کائنات کی نیرنگی اجرہ میں فلکی کی جلوہ گری اور اناثر کی نگار آرائی سے اس طرح استدلال کرتا تھا کائیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم سم یمیتکم سم یحییکم سم یمیتکم سم یحییکم سم علیہ ترجعون تم خدا کا انکار کس طرح کرتے ہو حالانکہ تم کبھی بے جان تھے تو اس نے تم کو زندگی بخشی پھر ایک دن تم کو مردہ بنا دے گا اور پھر زندہ کرے گا اور پھر اس کے پاس واپس کیے جاؤ گے ان في خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری والفلک التي تجری في البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فا احیاء فا احیاء به الارض بعد موتها ومث فيها من كل دابت وتسریف الرياح وتسریف الرياح والصحاب المسخور بين السماء والارض لآيات لقوم یاقلون آسمان و زمین کی پیدائش میں شب و روز کے اختلاف میں ان کشتیوں میں جو سمندر میں انسانوں کے لئے سود مند چیزوں کو لے کر چلتی ہیں بادلوں سے پانی برسانے میں اس پانی سے زمین کو زندہ کرنے میں اور اس زمین میں ہر قسم کے جانداروں کو پھیلانے میں ہواوں کے چلانے میں ان بادلوں میں جو فضائے آسمانے میں مسخر ہیں دانشمندوں کے لئے بڑی بڑی نشانیاں ہیں وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ تَوْعَنْ وَكَرْحَنْ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ آسمان و زمین میں جو بھی ہے برزا یا مجبوراً اسی کا اطاعت گزار ہے اور اسی کی طرف ایک دن سب لوٹائے جائیں گے ان في خلق السماوات والأرض باختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَاقْعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ وَالْأَرْضِ وَا يَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خُلَقْتَهَا ذَا بَاطِلَا آسمان و زمین کی خلقت اور شب و روز کے اُلٹ پھیر میں ان اربابِ اقل کے لیے بے شبا بڑی نشانیاں ہیں جو اٹھتے بیٹھتے لیٹھتے ہر حال میں خدا کو یاد کرتے ہیں اور آسمان و زمین کی خلقت پر غور کرتے ہیں کہ خدایا تو نے یہ بیکار پیدا نہیں کیا موسیقی